اسلام علیکم اوکے سو آج ہمارا لیکچر نمبر ہے جی فورٹی سکس اور لاس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ سپریٹیڈ سیٹس کیا ہوتے ہیں اور کسی ٹپلوجیکل سپیس کو دس کنیکٹیڈ سپیس کا آپ کہا جاتا ہے تو آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں جی کنیکٹیڈ سپیس سے کسی ایک ٹپلوجیکل سپیس کو کنیکٹیڈ کب کہا جاتا ہے تو فرض کرنے آپ کے پاس ایک ٹپلوجیکل سپیس ہے that is x تا x set ہے of course اس پر define vulnerability topology ہے اس کو کنیکٹیڈ کب کہیں گے اس سپیس کو is set to be connected if there does not exist اس میں تھا نا there exist two open sets یہ بالکل اسے opposite ہے اس میں رہی there does not exist uv belongs to this set the collection of sets دو element ایسے نہیں ہونے چاہیے دو open sets ٹھیک ہے جن کا intersection لینے سے آگے پاس empty set آئے ٹھیک ہے such that کہ آپ کے پاس x is equal to a union b یعنی x کو آپ ان دونوں sorry a union b نہیں ہے u union b آئے گا x کو آپ ان دونوں open sets کے union میں لکھ سکیں ٹھیک ہے اگر ہمیں ایسے دو open sets مل گئے ہیں جو کہ x کو disconnect کر دیں گے یعنی ان کا union لینے سے x پورا set بن جاتا ہے تو ایسے کو کیا کہیں گے disconnected کہیں گے اگر ہمیں ایسے open set نہیں ملتے تو simply اس کو connected space کہا دیں گے ٹھیک ہے بالکل اسے opposite ہے جو ہم نے last time discuss کی تھی اب چلتے ہیں جس کی examples کی طرف اگر یہاں پر yes two non empty sets last time بھی ہم نے دیکھا تھا two non empty sets کے لیے ہونا چاہیے اس بار بھی یہ two non empty open sets کے لیے ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا جی اب آگے چلتے ہیں examples کی طرف اکے so example میں پہلی جو trivial سی example ہے ہمارے پاس وہ ہے جی آپ کے پاس کوئی بھی indiscreet topological space جو ہوتی ہے that is a connected space کیونکہ اس میں non trivial open sets ایسے نہیں ملتے کہ ان دونوں کا union لینے سے آپ کا پورا set x بن جائے ٹھیک ہے ایک تو یہ آپ کے پاس example بن سکتی ہے اسی طرح سے ایک اور example آپ کو سے یہ بن سکتی ہے second example جس میں آپ set لیں ایک infinite set ٹھیک ہے اور لکھ لیں x is infinite ٹھیک ہے کوئی بھی infinite set لے لیں اور اس پر topology آپ define کر دیں co finite topological space ٹھیک ہے define بھی کہتا ہوں یہاں پر اس میں ایک empty set آ جاتا ہے دوسرے وہ تمام subsets آ جاتے ہیں x کے such that جن کا complement آپ کے پاس finite ہوگا u complement is finite ٹھیک ہو گیا یہ basically open ہوتے ہیں اس میں کون سے open sets ہوتے ہیں وہ کون سے x کے subsets جن کا complement finite ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہ جو space ہے یہ connected space ہے کیسے connected ہے کیونکہ اس میں کوئی دو open sets exist نہیں کرتے جن کا union لینے سے آپ کے پاس یہ infinite set بن جائے اس کو دیکھتے ہیں ذرا تھوڑا سا کیسے issues کو ہم justify کریں گے فرص کریں فرص کریں آپ کے پاس دو sets آ گئے ہیں ایک آپ کے پاس let's suppose آپ کے پاس دو open set پڑے ہیں ونسٹ اپولوجی میں belongs to تا subsets میں لکھتے ہیں c کون سے دو open sets such that کہ ان کا ایک تو intersection بھی empty set ہو کچھ common بھی نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا union لینے سے ہمارے پاس پورا set x بھی بن جائے فرص کریں پڑا ہوگا اگر ایسا ہوگا تو آپ کو بس جانتے ہیں آپ u جو اور v ان کے complement کیا ہوں گے basically یہ دونوں sets finite ہوں گے u complement بھی finite ہوگا اور v complement بھی finite ہوگا کیونکہ open ہے اور co finite apological space میں آپ جانتے ہیں open کی definition یہ ہے کہ جس کا complement finite ہو ٹھیک ہے سو ہم نے کہا تھا نا u union v equal to x کے ٹھیک ہے تو u complement اس کے اچھا میں بلکہ آپ کو ڈائیگرام سے بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے basically دیکھیں u یہ فتح کنے topological space ہے اس کو میں درمیان سے cut کر دیتا ہوں یہ part آپ کا u ہے یہ آپ کا part v ہے ٹھیک ہے تو اگر u کا complement finite ہے v کا complement finite ہے that means آپ کا u complement equal آ جائے گا v کے ٹھیک ہے and this implies that and آپ کا v complement ہے وہ equal آ جائے گا u کے simply اس طرح سے represent in fact نہیں بھی کر سکتے لیکن کر بھی سکتے ہیں چونکہ اس طرح u کا complement finite ذری بات نہیں ہے بہرحال یہ جو case ہے اس case میں دیکھیں u complement آپ کا obviously پیچھے ایک ہی possibility بستی کہ وہ v کے کل آ جائے اور v کا complement u کے کل آ جائے just values دوبارہ اس میں insert کریں تو آپ کے پاس اب دیکھیں گے u union v is equal to کیا آ جائے گا sorry u جب آپ اس کا union لیں گے v کے ساتھ تو آپ کا پورا set آ جائے گا جی x ٹھیک ہے اور آپ جانتے ہیں u بھی اس case میں finite ہے ٹھیک ہے نا کیسے finite ہے v complement کا equal ہے v complement finite ہے تو u بھی finite ہوگا اسی طرح سے v بھی finite ہے v u complement کا equal ہے u complement بھی finite تو دونوں set جب آپ کے finite ہوگے تو ان کا union لینے سے آپ کے پاس infinite کیسے آ گیا ٹھیک ہے نا x to infinite ہم نے شروع مفرض کیا ہوگا ہے اس کا مطلب ہے یہ impossible ہے اور یہ contradiction آ گئی ہے ٹھیک ہے کیا ہے جی یہ contradiction ہے دو آپ subsets کا یہ دو sets کا in fact آپ union لیں آپ کے پاس result میں infinite set آ جائے جبکہ وہ given set جو ہیں وہ finite ہو possible نہیں ہے تو یہ contradiction ہے تو hence آپ کے پاس جو topological space تھی co-finite topology co-finite topology that is a connected space ایسے دو subsets exist ہی نہیں کرتے uv جو کہ ان properties کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو last line ملکہ دیتے ہیں simply this implies that co-finite topological space is a connected space is a connected connected space اوکے سو آگے چلتے ہیں جی basically next ہمارے پاس ہے آپ کے پاس ایک relationship ہے basic relationship connected next کے درمیان اور جو ہم نے سب سے پہلے definition پڑی تھی separated sets ٹھیک ہے تو اس کو ایک theorem کی مدد سے یہاں پر میں آپ کے سامنے explain کر دیتا ہوں in fact ایک theorem ہمارے پاس so a set is connected کوئی بھی set آپ لے na is set to be connected if and only کے ساتھ ہے یعنی کہ necessary اور sufficient condition آپ کے پاس ٹھیک ہے اور if and only if it is not the union of it is not the union of two non empty separated sets two non empty separated sets یاد رہی یہاں پر جو condition ہے وہ ہے necessary or sufficient condition ٹھیک two separated sets no empty بھی ہوں گے زہری بات ہے ٹھیک ہے set کو اس ہی صورت میں connected کہیں گے it is not the union of two separated sets two separated set کے union میں اس کو نہ کے سات سات separated sets کے درمیان اچھ جی next ہم بات کریں گے دیکھیں جیسے ہم نے disconnected space کے بات disconnected subset کی بات کی تھی اس طرح سے connected space کے بات connected subset کے بارے میں دیکھتے ہی سو فرس کریں آپ کے پاس ایک subset ہے جس کو y کا نام دیتے ہیں subset ہے یہ topological space x کا ٹھیک x پر topology define تا اس کو کہہ دیتے ہیں let's say then y connected کب ہوگا what about y then y is set to be connected ٹھیک ہے subset آپ نے لیا ہے is set to be connected with respect to تا with respect to the topology تا if and only if y is connected y is connected with respect to the relative topology تا y on the set y ٹھیک تا y relative topology تا y on the set y ٹھیک ہے دوبارہ دیکھ لیں آپ کے پاس topological space تھی extra ٹھیک ہے آپ نے اس کا کوئی subset لیا then اس subset کو connected کہیں تا کے respect سے if and only if necessary sufficient condition کے ساتھ اگر آپ کا y ہے وہ relative topology باند تا y ٹھیک ہے اگر اس کے respect سے connected ہو ٹھیک ہے then ہم y کو connected کہیں گے اس طرح سے ایک اور اس theorem کی implementation کرتے ہیں ایک اور theorem کر لیں پھر ان دونوں theorem کی کٹھی example کی مدد سے implementation بھی کریں گے so next ہمارے پاس ایک اور important theorem ہے اور theorem ہم یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس topological space connected کب ہوتی ہے topological space is set to be connected ٹھیک ہے topological space connected آپ کہتے ہیں if and only آپ کے پاس x اور phi ہے نا یعنی جس set پر آپ نے topology define کی ہے set اور empty set یعنی ہم لکھ سکتے ہیں both empty set and the set itself جس پر topology refine کی are the only open closed subsets are the only آپ جانتے ہیں phi اور x یہ دونوں sets open بھی ہوتے ہیں closed بھی ہوتے ہیں are the only open closed subsets اس کے رابہ کوئی ایسا subset نہیں ہونا جائی جو ٹھیک ہے اگر ایسا subset مل گیا وہ to disconnect دے گا basically space کو کیونکہ اس کا complement بھی space میں پڑھا ہوگا complement پڑھا ہے تو وہ پورا set بنا دے گا اس لئے اگر آپ کے پاس 5 اور x دونوں ایسا subsets ہیں کیونکہ open بھی ہیں اور close بھی ہیں اور صرف یہ ہیں ہیں ایسے then آپ کی space necessary and sufficiently آپ کے پاس connected ہوگی اچھے آپ اپنی آج کی آخری example کرتے ہیں یہ دونوں تھیرون پڑے ہیں ان دونوں کی implementation میں ہو جائے گی پہلے دو بلکے آپ کے پاس اگر اس کی example لینا چاہتے ہیں سیمپل سی آپ set of real numbers پر standard topology یا usual topology define کر دیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پاس just empty set اور آر یہ دونوں ہی ایسے sub sets ہیں جو open بھی اور close بھی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسے sub set نہیں ہے جو کہ at a time open بھی ہو or close بھی ہو ٹھیک ہے نیکسٹ ہم define کرتے ہیں topology کسی set پر a b c d اور یہ example ہم discuss کر بھی چکے ہیں example نہیں بلکہ یہ topology last lecture میں یہ topology ہم نے use بھی کی تھی بہرحل empty set لے لیں x set لے لیں اس کے علاوہ میں یہاں پر لے لیتا ہوں a لے لیتے ہیں بہرحل خیر ان کا union بھی آجائے a c d لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں ایک اور لے لیتا ہوں b c d e اب چیک کر سکتے ہیں تو یہ جو تین topology کی properties ہیں اس کو satisfy بھی کرے گی یہ collection ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگی جی ایک topology x set پر ہم نے define کر دیا اب یہ topology ہے نا یہ basically disconnected space ہے چیک کیسے کیا آپ نے چیک کیسے کیا کہ اس میں 5 اور x کے علاوہ بھی ایک اور open set پڑھا ہو جو open بھی اور close بھی ہے دیکھیں اگر آپ observe کریں نا یہ دیکھئے جو set a as a subset اس یہ open بھی ہیں closed بھی ہیں دونوں sub sets open بھی ہیں اور closed بھی ہیں اس لئے ہم یہاں کہہ سکتے ہیں اوپر والے theorem کی مدد سے یہ space آپ کی connected space نہیں ہے یہ تھی اس theorem کی implementation آپ کرتے ہیں اوپر والے theorem کی implementation کے لئے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے subset لینا ہے جس ہم نے y کا نام دیا تھا پھر y کی connected check کرنی ہے میں ایک subset لے لیتا ہوں y that is equal to let say میں لیتا ہوں اس case میں b d e لے لیتے ہیں ٹھیک ہے b d e یہ subset آپ کے پاس set x relative topology کیسے بنتی ہے اس کے آپ نے intersections لینے تمام open sets کے ساتھ جو کہ top میں open ہے empty set intersection lیں empty set آ جائے x intersection lیں x آ جائے گا جو already لکھا ہے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد c d کے ساتھ لگائیں گے تو intersect کریں گے d آ جائے گا d لکھ لیں اس کے بعد آگے چلیں a c d کے ساتھ کریں گے again d آ جائے گا b c d e کے ساتھ کریں گے d e آ جائے گا topology بنی ہے relative topology ٹھیک ہے subset sorry یہ a نہیں ہے یہ y c سے confuse نیوی نے یہ تھا y اور sorry یہاں پر بھی یہ سارے y ہی ہیں ٹھیک ہے y کو ہم نے suppose کیا b d e equal ٹھیک ہے so i think that's fine اچھا چھوٹی موٹی mistake ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے برحال اچھا جی ہمارے پاس آگے topology اب اس میں دیکھیں یہ جو نہیں ہے close کیوں نہیں ہے کیونکہ اس کا complement کیا آتا b e آتا جو کہ topology میں نہیں تو basically یہ just open ہے اس دی e بھی صرف open ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ y sub set لیا تھا نا topology آپ نے relative topology define کی ہے اس میں آپ کے پاس empty set اور y دیکھیں اس میں دوسرے theorem کو use کر لی ہے y کی connected nest کر نے کے لیے ٹھیک ہے na تو یہ connected کیوں ہے y لکھ لیتے ہیں یہاں y is connected کیونکہ اس میں empty set y set ہی ایسے ہیں جو کہ both open close اس لئے کوئی ایسا open subset نہیں ہے جو کہ both open close ٹھیک ہے تو اس تھی ہے ن اور اب ہم نے تیورم بھی پڑھ آئی فین only کے ساتھ رائیٹ سو آج یہی پہ وائن ڈاوٹ کرتے ہیں کوئی بھی آپ کا question ہے آج کی لکھے سے related comment سیکشن رہو سکتے ہیں سو thank you very much